جہاں کوچنگ سٹوڈنٹ کی لاپتہ ہونے کا معاملہ سامنے آیا ہے اور لاپتہ چھاتر ششانک کا ابھی تک کوئی سراغ نہیں مل پایا ہے لاپتہ چھاتر ششانک کے پریجن کوٹا پہنچے اور پریجن پولس ادھکاریوں سے ملاقات بھی کریں گے لاپتہ چھاتر ششانک مراد آباد کے پرکشاہ کے اندر پر نہیں پہنچا ہے پتا نے بیٹے سے بھاوک اپیل کی ہے جہاں بھی ہو لوٹ آؤ پریوار کے لوگوں نے کہا کہ میں تمہارے بینا نہیں رہ سکتا چھاتر لاپتہ ہو گیا تھا اور کوچنگ سٹوڈنٹ کے لاپتہ ہونے کا یہ معاملہ جب سامنے آیا اس کو لے کر لگاتار شانبین کی جا رہی ہے شاکر علی ہمارے سمداتہ جوڑ چکے ہیں شاکر کیا ابھی تک جانکاری مل رہی ہے یہ جو چھاتر ہے اس کا اقزام بھی ہے لیکن سینٹر پر بھی نہیں پہنچا اس کے بارے میں ابھی تک کوئی جانکاری بھی نہیں ہے اپیل حالانکہ پریوار کے لوگوں کی طرف سے کی گئی ہے یہ دیکھئے بلکل شکروار کے دن سے یہ چھاتر ششانگ جو ہے چلتی ٹرین سے لاپتہ ہوا ہے نندہ دیوی ایکپریس میں یہ اپنی ماں کے تاتھ دلی جا رہا تھا اور وہاں سے پتا کے تاتھ میں ان کو مرادہ بات جانا تھا لیکن جو ہے سوائی مہدوبور کے آگے جو ہے ان کی ماں کی ٹرین میں آنکھ لگ گئی دوران جو ہے جب وہ بطرہ اسٹیشن پر ان کی آنکھ پھلی تو ششانگ جو ہے ٹرین میں موجود نہیں تھا اس کے بیٹ کے جو اسٹیشن ہے وہ تمام اسٹیشن کے سیسٹی ٹی وی پوٹیج جو ہے وہ کھنگا لے گئے ہیں گنگاپور سٹی میں جو ہے ایف آئی آر درد کروائی گئی ہے گم ستگی کی اور اب پریجن جو ہے وہ کوٹا پوچھے ہیں پریجنوں سے ابھی ہم نے ملاقات کی پریجنوں کا کہنا ہے کہ وہ پڑھائی میں بہت اچھا تھا جائید دور پر کیونکہ اس کا جے ہی منٹ میں سیلیکشن ہوا تھا اس کے بعد ہی ایڈوانت میں جو ہے وہ شامل ہو رہا تھا لیکن پریجن کی اندر اس کا جہاں آیا ہے مردہ بعد وہاں پر تین شچانک نام کے بچے کا بچے جو ہے اس کو پریجن کے اندر پر ہیں لیکن پریجنوں نے بہت مطابق پریجنوں کو کہنا ہے کہ ششانگ جو ہے پریجن کے اندر پر نہیں پہنچا ہے اب پریجن جو ہے کوٹا میں جس ہسٹل میں وہ رہ رہا تھا اندرستی ایریے میں وہاں پر جو ہے ہسٹل میں بھی جو ہے پوٹسات کر رہے ہیں جو اس کے ساتھ کے سٹوڈنٹ سے ان سے بھی جانکاری جھٹا رہے ہیں اور اس پانی پولیس جو ہے پولیس کے جو رکاری ہیں ان سے بھی وہ ملاقات کریں گے پیتہ جو ہے وہ بہت انہوں نے ایک اپیل بھی کی ہے کہ بیٹا جہاں بھی ہو آپ لوٹ آؤ اور کیونکہ پریوار پوری طرح سے صدمے میں ہے طرح سے وہ لاپسہ ہوا ہے یعنی کی چھاتر کے بارے میں ابھی تک کوئی جانکاری نہیں مل پائی ہے اپیل ضرور کی گئی ہے بہت شکریہ شاکر اس پر جانکاری دینے کے لیے اور ہماری سمدھاتا شاکر نے اس پورے معاملے کو لے کر کے ایک رپورٹ بھیجی ہے ذرا وہ آپ کو دکھا دیتے ہیں کوٹا سے کوچنگ شاتر ششانگ جین لاپتہ ہوا تھا چلتی ٹرین میں نندہ دیوی ایکسپریس میں وہ اپنی ماں کے ساتھ دلی جا رہا تھا اس بیچ ہی سوائی مہدوپور کے آگے سے ٹرین سے لاپتہ ہو گیا اور آج جئی ایڈوانس کا ایکزام ہے اس کا سینٹر جو ہے مراد آباد آیا تھا لیکن وہ سینٹر پہ بھی نہیں پہنچا ہے پریجن جو ہے وہ لگاتار اس کی تلاش پہ جھٹے ہوئے ہیں تمام جو پولیس کی ٹیم ہیں ان سے بھی جو ہے پریجن لگاتار سمپرک میں میرے ساتھ جو ہے اس وقت کی کوٹا پہنچ گئے ہیں پریجن ان کے پتا میرے ساتھ موجود ہے اور چاچا میرے ساتھ موجود ہے جی کیا اپ ڈیٹ آپ کو اب تک مل پایا ہے کہاں کہاں پا آپ نے سرچ کروالی ہے ابھی تو ہم نے جانے کی پھوٹیج دیکھی ہیں کافی ساری پھوٹیج بھی دیکھ رہے ہیں لیکن پھوٹیجیں وہ کہیں نہیں دیکھ رہا گنگاپور سٹی کے دیکھی ہے اور ہنڈان کی دیکھی ہے بیانہ میں ان کے کامرے نہیں لگے ہوئے تو وہاں اس لئے کچھ نہیں پتا لگ پایا اور کہہ کہنا چیز سوائی مادوں پر وہ بھی وہ بتا رہے ہیں ہم نے دیکھا نہیں ہے کہ سوائی مادوں پرمہ ان لوگوں نے چیک کرا لیا پولیس نے اور اب ماتھرہ میرے سالے صاحب بھی گئے ہوئی ہیں تو وہ وہاں دیکھ رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں کچھ مل جائے کلو مل جائے میں یہاں کوٹا میں آیا ہوں گا کہ یہاں کچھ کلو مل جائے لیکن ابھی تک کوئی کلو نہیں ملتا ہے وہ ایکزام سینٹر جہاں آیا تھا وہاں بتا رہے ہیں تین ششانگ نام کے بچوں کا سینٹر ششانگ نام کے تین بچے ششانگ لسٹ تو بہار رول نمہ رول نمہ لکھے ہوئے ہیں تو وہاں جو میرے پریجن جو گئے ہوئے ہیں تو وہ لوگ کیا کہنا چھیں وہاں انہوں نے اندر لسٹ دکھوائی ہے تو وہ لوگ بولنا کہ ششانگ جین کے تین بچے تو ہیں لیکن یہ نہیں پتا کون سے ہیں خالی ششانگ ششانگ لکھا ہوا ہے ششانگ جین نے لکھا ہوا ہے تینوں بچے موجود ہیں پریششا کے اندر پر یہ نہیں پتا ہے یہ ابھی ہم کو ان لوگوں نے نہیں بتایا یہ تو ایک آؤٹ یعنی کہ وہاں اندر پریجت تھے تو انہوں نے کمپیٹر پر دیکھ کے یہ سب کچھ بتایا کہ ششانگ جین کے تین بچے یہاں پریششا دے رہا ہے کوٹا پولیس سے بدد مل رہی ہے آپ کو کوٹا پولیس سے ابھی میرا کوئی سمپرک نہیں ہو پایا ہے جی آر پی گنگا چٹی سے وہاں سے تھوڑا سمپرک ہوا ہے انہوں نے پوری کاروائی کیے کیونکہ میں نے ریپورٹ میں ہی لکھوائی ہے اپنی جو ریپورٹ دی ہے میں نے افائر کرائی ہے وہ میں نے گنگا چٹی جی آر پی میں دیئے ویسے تو سب کو یعنی سرکولیٹ ہوئی بھی ہے پوری سب کو سرکولیٹ ہوئی ہے اب دیکھیں کیا ہوتا بکرو سے بھی پراتا ہے کہ میرا بیٹا جل سے جل مل جا سوست مل جا ساکوشن مل جا کیا لگ رہا ہے آپ کو پڑھائی بھی تو وہ اچھا ہے پڑھائی بہت اچھا تھا اس کے نینٹی سکھ لگ بھگ لگ بھگ لگ بھگ ڈیسے پرسنٹائل تھی اس کے مینس میں اور اس کو جو ہے کیا کیا ہے ڈیپل آئی ٹی ہیڈر آبات میں دو پورشن ہوتے ہیں پیپر کے تے ایک پورشن میں تو کالی فائی کر لیا تھا ایک پورشن اس کا ماتر ہاف نمبر سے رہے کہ جس کا ریجرد اس کا ریجرد آیا تھا کاریب تہیس چوہوش تارک کو آیا تھا نہیں تہیس تارک پہ نہیں ستہ تارک کو آیا تھا اس کا جو ریجرد آیا تھا اس کا ریجرد آیا تھا اس کا ریجرد آیا تھا اس کا ریجرد آیا تھا تو اس سے وہ تھوڑا ہلکا سا ڈپریس تھا لیکن ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ ایسا ہے لازٹ مومنٹ پر بھی اس نے چوہوش تارک کو بھی جس دن اس کو یہاں سے نگینا دلی جانا تھا اس دن بھی اس نے ایک ڈیو کا فرم بھر آتا ڈیو کا فرم یہ کہہ کے بھر آتا مجھے کہ پاپا کہنے سے نیٹ کے جی مینز کے نمبروں کے اس پر ڈیو کے پانچ انجنریم کالیج ہوتے ہیں اس کی کاؤنسلنگ ہوتی رہتی ہے اس کاؤنسلنگ میں میرا نمبر آ سکتا ہے کیونکہ ساڑھ ہزار تک کے رینگ تک کے سی ایر ایل جو ہوتے ہیں ان تک کے بچوں کا امیشن ہوتا ہے تو اس لئے بولا میری تو ان سے کم ہے ساڑھ ہزار سے نیچے ہے میری رینگ سی ایر ایل میری تو میرا نمبر آ سکتا ہے کیا لگ رہے آپ کو کیا کوئی ساجیش تو اس نے اسی وقت آپ کو کچھ اندیشہ ہے کچھ ساجیش اس طرح کا کچھ بھی نہیں کیا کہنا چیپ ہمیں کچھ پتہ نہیں کیونکہ ہاں میں بچوں سے بات کر رہا ہوں تو بچے خود یہاں شوق ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائیہ وہ تو اتنے پڑھنے والے بچے تھے اور اپنے کام سے کام مت رہتے ہیں اور ہمیشہ ہم کو موٹیویٹ بھی کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ کوئی کوئی سوسائٹ کر رہا ہے تھوڑا سا اس کو پولٹیکس میں تھوڑا سا بہت اس کو کبھی اگر آدھر ہی شروع بات کرتا تھا تھوڑا بہت پولٹیکس پہ ضرور کرتا تھا درمائز وہ کبھی اور کسی بات پہ بھی کہنا چیز ڈسکوش نہیں کرتا تھا تو وہ جو سینٹر وہاں پر بھی آپ نے پتا کیا ہے آج کو کیا ایکزام چل ہوئے ہیں ہاں سینٹر پہ ان کے پریجن گئے ہوئے ہیں تو وہاں پر جا کے بات کریئے ہیں کبھی اس چیز کا پتا چلا ہے کہ سشانگ نام سے تین بچے تو ہیں بٹ جو میرا بہتیجہ ہے وہ پورا سشانگ جین نام لکھتا ہے تو ہمیں تو امیر یہی ہے کہ اس کا پورا نام ہونا چاہیے سشانگ جین وہاں پہ بٹ اس کا صرف سشانگ کی وہاں پہ تین بچے دکھا رہے ہیں تو وہاں پہ پتا کر رہا ہے کہ ایک بات یہ دیکھیں کہ وہاں پہ سشانگ جو تین بچے ہیں اس میں سے کوئی اپنا بچہ ہے وہاں پہ یا نہیں ہے اور تینوں ششانک آئے ہیں یا نہیں آئے اور اپنے کو اگر آئے ہیں تینوں ششانک تو یہ پتہ چل جائے گا کہ اپنے بچے کا سینٹر وہاں پر تھا یا نہیں تھا اب ہی ہم ایلن جا رہے ہیں ایلن میں جا کے تھوڑا ان سے پوچھتاچ کریں گے اور ان کے پاس جہاں تھا کہ ایڈمیٹ کارڈ ہونا چاہیے ایلن والوں کے پاس کیونکہ بچہ باتی جمعہ وہیں سی پڑھائی کرتا تھا تو ایک بار ایلن سے جا کے اور پتہ کرتے ہیں کی بچے کا سینٹر کہا ہے تو پریجن جو ہے لگتار جو ہے تلاش میں جھوٹے ہوئے ہیں پولیس اور جی آر پی کی ٹیمیں بھی تلاش کر رہی ہیں اسی بیچ لیکن جہاں سینٹر بچے کا آیا تھا مراد آباد میں وہاں پر جو ہے تین بچے ششانک نام کے کا وہاں سینٹر آیا ہے اس میں سے یہ ششانک اگر وہاں پر مل جاتا ہے تو بہت ہی اچھی یہ خبر ہوگی پریجن جو ہے لگتار کہہ رہے ہیں کہ وہ پڑھائی میں بہت اچھا ہے اور اس کو کبھی ڈپریس ہونے جیسی چیز پریجنوں کو اس میں نظر نہیں آئی یہاں اس کے جو ساتھی سٹوڈنٹ ہیں وہ بھی پریجنوں نے ان سے بھی ملاقات کیے اور وہ انہوں نے بھی کوئی اس طرح کی بات نہیں کیے امید کی جانے چاہیے ششانک جو ہے جلد مل جائے اور ابھی بھاوک جو انتظار کر رہے ہیں اپنے بچے کا ان کو اپنا بیٹا جلد مل جائے اور اچھی خبر جو ہے جلدی پولیس کی اور سے یا جو رشتہ دار یا تمام لوگ جو سرچ کر رہے ہیں ان کی طرف سے ان کو مل سکے کوٹا سے سیوگی ہمن جوشی کے ساتھ شاکر علی ایڈی ٹی وی